اسلام علیکم کیسے ہو فرائنڈ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرہ آفیت سے ہوں میں آج میں اور میرے خالو عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں مقجد جو آئینہ سے اس مقجد سے عمرہ کرنے کا بڑے عمرے کا سواب ہوتا ہے اور اس مقجد سے عمرہ کرنے کی بہت فضلیلتیں کیوں ہمارے اس مقجد سے ہمارے نبی پاک نے عمرہ کیا تھا کس حالت میں کیا تھا وہ میرے خالو بتائیں گے کیسے کیا تھا خالو سرکار جب مکہ فتح کرنے کے لئے آئے تو پہلی بار بنا احرام بالے مکہ تشریف لائے لیکن پھر سرکار نے جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر اس جگہ پر آ کر احرام باندھا پھر رات ہی میں عشاء کے وقت کی نماز ادا کی اور عشاء کی نماز کے بعد احرام باندھ کر عمرہ کیا عمرہ کر کے رات ہی میں پھر مدینہ لوڑ گئے اور اسی موقع پر سرکار میں یہ صحابہ اکرام کو خوشکوری تھی کہ میں مدینہ میں ہی قیام کروں گا اوکی فرینڈ جتنی میرے خالو کے پاس جانگاری تھی میرے خالو نے دیئے اتنی طریقے سے اور ابھی ہم مکہ شریف جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لئے اور فرینڈ پلیز آپ لوگوں سے امید ہے اللہ پاک ہمارا عمرہ قبول فرمائے آپ ہمارے لئے دعا کریں اور ہم آپ کے لئے اللہ حافظ